اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم توصیف تیری بہرِ تخیل سے پرے ہیں توصیف تیری بہرِ تخیل سے پرے ہیں تمہید تیری نکتہِ دولا کا نمہ ہے والنیل تیری ظلفِ بومبر کا وظیفہ ہے والشمس تیرے عارضِ تابع کی زیا ہے اور لکھ کر کلم تیری قسم دون گئے لفظوں کے آہاتہ سے تیری ذات برا ہے انتہائی عدد کے لائے اسادزہ اکرام اور عزیز طلبہ السلام علیکم میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو انتہائی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس مادی دور کے اندر ہمیں چند گھڑیاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بسر کرنے کے توفیق ملیں عبابِ ذیبکار یہ وہ سرمایہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگا یہ وہ لمحے ہیں جو ہماری زیست کا حاصل ہیں کتابِ زیست کا اتنا سب ہوشوارا ہے تمہیں نکال کر دیکھا تو سب ہسا ہے عبابِ ذیبکار آج حضور کی محبت میں ہم نے یہ محفل سجائی کیا حضور بھی ہم سے محفل کرتے ہیں ساری زندگی کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں تھا جب حضور نے اپنی امت کو یاد نہ کیا جب وقتِ آخر آیا حضور نے فرمایا میرے امتیوں حیاتی خیر اللہ کم و مماتی خیر اللہ کم میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اس دنیا سے چلے جانا کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں محبت کے تمام رشتے توڑ کر جانا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی حیات تو ہمارے لیے سرافہ رحمت ہے مگر آپ کا دنیا سے چلے جانا تو اس معاملے کے ہمیں سمجھ نہیں آتی آتی تو حضور نے کہا انا فرطن لکن میں تمہارے لیے فرط ہوں اس کی مثال میں آپ کو ایسی دیتا ہوں اگر آپ بیعابان کسی جنگل میں یا سہرہ میں پھس جائیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو آپ کا ایک دوستہ ہے کہ تمہیں شدت کی پیاس لگی ہے میں تمہارے لیے سہرہ میں تھنڈا پانی لاتا ہوں اس وقت